ایک سوات میں انسیڈنٹ ہوا سیالکورٹ سے ایک شخص جس کی عمر آل موسٹ کوئی 35-36 سال تھی وہ عید کی چھوٹیاں گزارنے کے لیے سوات گے ہوئے تھے اور وہاں ایک ہوتل میں رہائش کے دوران ان کے بارے میں رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے قرآن حکیم کے صفات کو آگ لگائی ہے حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور ویسے بھی یہ عقل سے معورہ چیز ہے کہ ایک شخص عید کی چھوٹیاں گزارنے گیا ہے تو وہاں پہ جا کے قرآن کو اس نے جلانا ہے یا کوئی بے حرمتی والا معاملہ کرنا ہے وہ بچارہ اپنی زندگی میں جو کوئی گم تھے ان کو غلط کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا اب جو بعد میں بات کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہوتل کے اندر جو ویٹر تھا یا اس نے کوئی اس کی چیز وغیرہ چوری کی اور اس کے بعد مالک کو بھی پتا چل گیا یا مالک کے ساتھ کوئی کرائے کا اختلاف ہوا تو پاکستان میں تو سب سے حسان ذریعہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے اپنی دشمنی نبھانی ہے تو اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے تو بیسیکلی پیچھے ریزن یہ تھی اور انہوں نے قرآن حکیم کے جو صفات تھے جلے پہ پتہ نہیں خود آگ لگائی یا کسی سے لگوائی یا وہ تھے بھی کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس لیے وہ بندہ کانفیڈنٹ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے اس کو انہوں نے جب وہاں انفارم کیا کہ تم نے تو یہ قرآن کے صفات کو آگ لگائی اس نے کہا میں نے کیوں لگانی ہے اس نے دروازہ بند کر لیا اندر سے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے موب کو لا کے اور اسی دوران جو مالک تھا ہوتل کا اس نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ پولیس بلائی گئی انہوں نے دروازہ کھلوایا وہ پولیس کے ساتھ چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے بقاعدہ بیان دیا ہے پولیس ٹیشن میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سے صفوں کو آگ لگی ہوئی ہے میرا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور انہوں نے یہ چیز ہائلائٹ کی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے جو ہوتل کا مالک تھا وہ ایک خاص سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے وہ کون سی جماعت ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دی کیونکہ جو مالک تھا وہ ادھر کا جو ایم این ای ای ایم پی ای تھا اس کے ساتھ ڈریکلی ریلیٹڈ تھا اس نے اس کو بتایا اور یوں کر کے ایک جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گی اس حد تک پھیلی کہ موب اکٹھا ہو گیا پولیس ٹیشن کے باہر اور انہوں نے پولیس ٹیشن کو گھیر لیا کچھ بندے اندر داخل ہوئے اس شخص کو گولی ماری اور گھسیڑ کے باہر لے کر آئے اور پھر اس کی لاش کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جو آپ نے منظر اتنے دردناک دیکھے ہیں اندازہ کریں اس وقت دنیا میں آلموسٹ سو بڑے جو اخبارات ہیں ان کے اوپر مین پیج کے اوپر پاکستان کا یہ کارنامہ جو ہے انہوں نے دکھایا ہے کہ پاکستان ٹوریزم کے لیے کتنی موضوع جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے اور پھر وہاں پہ آلموسٹ کوئی پانچ کے قریب جو پولیس کے کارندے تھے وہ بھی زخمی ہوئے گیارہ کے قریب عوام الناس میں سے بھی ایک درجن کے قریب گاڑیاں جل گئیں اور اتنی موٹر بائکس وہ ویڈیوز میں بقیدہ مختلف صحافیوں نے جا کے وہاں دکھایا ہے تھانے میں وہ تمام جلی بھی گاڑیاں اور موٹر بائکس رکھے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے پولیس کی بیوکوفی ہے یہ کام کرنا کہ آپ جہاں سے ایسے بندے کو ریٹریو کر رہے ہیں جس کے اوپر توہین وذب کا الزام ہے اور اسے وہیں ایک تھانے میں جا کے رکھ رہے ہیں تو یہ بڑی ایزی اپروچ ہے وہاں پہ دوسرے لوگ کا پہنچنا اس قسم کی جب بھی کوئی خدا نہ خاصتہ ایکٹیوٹی ہو تو اس پورے علاقے سے ہی اس بندے کو غائب کر دینا چاہیے آپ اعلانیاں ایک ایسے تھانے میں لے جائیں گے جس سے سب لوگ واقف ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر موب تو گھوز جائے گا اور جب موب گھوزے گا تو ایک تھانے میں زیادہ زیادہ کتنے پولیس کے نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو روک سکے جب سیکڑوں کی تعداد میں مجمع انٹر ہو جائے تو آٹھ دس لوگ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو یہ بیوکوفی میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہوتل سے بندہ اٹھا کے ادھر اپنے ہی تھانے میں رکھا ان کو چاہیے تھا کسی دور تھانے میں لے جاتے جہاں پہ یہ موپ پہنچ نہ سکتا انڈیکلیڈ کوئی جگہ ہوتی یہ پہلی بیوکوفی ان سے ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ایک چین ہے بیوکوفیوں کی اور الٹی میٹ اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کی دردناک موت ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی گستاہی کی ہے اور اس نے توہین مذہب کا جو الزام ہے اپنے سینے پہ لیا اور دنیا سے چلا گیا ولی عزو باللہ تعالی اس کی وفات کے بعد بلکہ شہادت کہنا چاہیے ظاہر ہے ظلمنوں سے شہید کیا گیا اس کی والدہ کا بھی بیان آیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں ہم اہل سنت ہیں اور جب یہ عورتیں اہل سنت بول رہی ہوں تو یہ اس سے مراد بریلوی فرکہ ہی ہوتا ہے اور پلاس انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو آگ کر دیا تھا اس کی کوئی گھرے لو زندگی اتنی اچھی نہیں تھی ڈپریشن کا مریض تھا کچھ عرصہ یہ ملیشیا میں بھی رہا تھا اور اس کے بعد پاکستان آیا اس کی سپریشن بھی ہو چکی بھی تھی تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس نے بھی کیا ہے تب بھی اس کے اوپر کوئی شریح حکم نہیں لگتا جو بندہ ذہنی مریض ہو اس کی تو کنڈیشن ہی درست نہیں اگر یہ ثابت بھی ہو جائے ویسے تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے لیکن اس عوام کی ایڈوکیشن کا یہ لیول ہے کہ انہیں تو ہم صحیح بخاری سے اگر حدیث بتائیں کہ سیدنا عثمان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قرآن حکیم کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جب ڈسپوز آف کیا تو قرآن کے نسخوں کو آگ ہی لگائی تھی آگ لگانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن نسخوں کو ڈسپوز آف کرنے کا کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو زمین میں دفنا دیں چانس رہتا ہے کہ کبھی کوئی زمین کی وہاں پر خدائی ہو تو وہ صفحے جو ہے وہ آدھی شہید حالت میں اور آدھے ڈسپوز آف ہوئے وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اسی طریقے سے دریا میں بھی جب ڈالا جاتا ہے اکثر دریا کے کنارے اس قسم کے صفحات آ جاتے ہیں جب پانی نیچے اترتا ہے ہمارے جیلم شہر میں تو اس قسم کے بہت واقعات رپورٹ ہوئے یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر دریا جیلم ہے جب پانی کام ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قرآن حکیم کے پرانے نسخے دریا میں بھائے ہوتے ہیں تو وہ کنارے کے اوپر آ جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیم میں یا دریا میں بھانے ہیں اس قسم کے نسخے تو انہیں ایک مضبوط بوری میں بند کر کے اس میں ایک بڑا پتھر ڈال کے ایک کشتی کرائے پہ لے کے اور جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ جا کے اسے آرام سے چھوڑا جاتا کہ وہ پینے میں جا کے بیٹھ جائے اگر آپ پل سے یوں نیچے پھینکیں گے تو جیسی پانی اس سطح کے ساتھ ٹکراتی ہے اس قسم کی بوری وہ پھٹ جاتی ہے پھر صفات بکھر جاتے ہیں اور زمین میں دفنانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے عموماً قبرستان میں ہی ظاہر ہے ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں اس لیے زمین میں دفنانے والا کوئی آپشن اتنا اچھا نہیں سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اسے آگ لگائی جائے لیکن لوگ کے سامنے نہ لگائیں لوگ آپ کے اوپر توہین مذہب کا انزام لگائیں گے اور اس قسم کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آزربائیجان کی جنگ کے دوران قرآن کا اختلاف شروع ہوا تو وہ قرآن حکیم کے نسخے جو اسٹیبلش قرآن کے اندر تھے کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبیل اسلام کو سات قرآن میں یعنی سات ڈائلیکٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تھا تو مختلف قرآن میں لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عزیفہ بن جمان نے سیدنا عثمان کو شکایت کی کہ امت کو اختلاف سے بچائیں نیو مسلمز ہیں انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی قرآن جو ہے وہ قریش کی ہے کون سی دوسری ہے اور اس طرح آپس میں بھی اختلاف کریں گے حالانکہ سارے صحیح پڑھ رہے ہوں گے پھر حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے ریٹریو کیے اور صرف جو قریش کی قرآن تھی جو بخاری میں ہی آتا ہے کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا زبانی تو ہزاروں فاز موجود تھے لیکن ریٹن نبی علیہ السلام کے نوٹس ایک جگہ پہ جو جمع کیے گئے تھے خجور کی چھال کے اوپر اور کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے پتوں کے اوپر لکھے ہوئے چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے وہ ایک نسخہ حضرت عبقر صدیق نے اپنے دور میں تیار کیا تھا بقاعدہ جو قاتب وحی تھے زید بن ثابت ان کی ڈیوٹی لگا کے انہی کو دوبارہ بلوایا گیا اور یہ قرات والا بھی جو اشیو تھا اسے ریزولپ کرنے کے لیے اسی نسخے کو دوبارہ لیا گیا وہ حضرت عبقر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفظہ ام المومنین کے پاس تھا وہ نسخہ حضرت عثمان نے مگوایا اس کے ساتھ میچ کر کے تو کئی ایک نسخے تیار کیے قریش کی قرات کے اندر جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی اس ڈائلیکٹ کے اندر اور جو پرانے نسخے تھے دوسرے جو اسٹیبلیس تھے وہ بھی غلط نہیں تھے انہیں ریٹریو کر کے آگ لگا دی کوئی بے حرومتی نہیں ہوئی اس زمانے میں قرآن حکیم کو آگ لگانا کوئی گنانی تصور کیا جاتا تھا سب سے بہتر طریقہ ہی ڈسپوز آف کرنا جو ہے وہ آگ لگانا ہے کیونکہ آگ لگ جائے گی تو بالکل راک بن جائے گی کوئی بے حرومتی کے چانسز رہیں گے نہیں اب یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور